اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں تو آج ہی میں بہت ہی آسان سا طریقہ دیسی کی بنانے کا لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں گی اور اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے فرائنگ پین اور اس فرائنگ پین میں میں نے پہلے تھوڑا سا تھوڑی سی ملائی ڈال کے دیکھی ہے کہ مطلب ٹیمپریسر اس کا تھوڑا سا سیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد اس طرح سے میں چھوٹے چھوٹے باکسز میں جو ہوں وہ ملائی کو جمع کرتی رہتی ہوں اور جیسے جیسے دودھ جوش ہوتا ہے اور پر سے جو موٹی ملائی جب ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ جو آ جاتی ہے تو میں بہت احتیاط سے جو ہے وہ دودھ نکالتی ہوں تاکہ جو ہے ملائی جو ہے وہ ثابت رہے کیونکہ جب ملائی اگر ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر ملائی صحیح سے بنتی نہیں ہے دودھ کے اوپر تو خیر یہ پورا باکس جو ہے وہ ملائی کا صاف کر کے اچھے طریقے سے سپیچلہ سے میں نے صاف کر کے آج میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیئے کہ آج جو ہے وہ بہت دھیمی رکھنی ہے بلکل دھیمی آج پہ جو ہے وہ آپ نے آرام آرام سے اس کو پکنے دینا ہے اور انتظار کرنا ہے اس کی گھی اوپر تک آنے کا اچھا درمیان میں آپ نے چمچہ ضرور چلاتے رہنا ہے بیٹا چھپ ہو جاؤ درمیان میں آپ نے چمچہ ضرور چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں میرے سے تھوڑی سی خلقی ہو جاتی یہ اکثر کہ میں جو ہوں چمچہ چلانے رہ جاتا ہے اچھا خیر یہ تھوڑے اس طرح سے گولڈن براؤن سی پوری ملائی ہو گئی ہے اب اس کو میں نے چولا بند کر دیا تھا اب میں اس کو پلٹنے کے لیے ہلکی آج پہ پھر واپر سے رکھوں گی تھوڑا سا گرم کروں گی اور پھر اب میں اس کو آرام آرام سے بلکل چھان لوں گی اور اس کی جو پارٹیکلز ہیں وہ ایڈ نہیں کریئے پھر جو ہے وہ جلا وسا اور کورکورا سا ٹیسٹ آتا ہے تو اچھے چھان لیجئے گا میک شور کیجئے گا کہ ہر چیز چھن جائے اور کوئی بھی کالک نہ جائے اور کوئی بھی کہتے ہیں صفٹ پارٹ نہ جائے جو چھنی ہیں اس میں آرام سے یہ سب کچھ چھن جائے تو بس اس کو آرام آرام سے اس کو سٹین کر لیں گے اور ہاتھ کا دھیان رکھئے گا کہ ہاتھ پہ نہ لگے میرے پاس ہندل والی چھنی نہیں تھی اس ٹائم پہ بس اس کو آرام آرام سے میں چھان لوں گی اچھا ان چیزوں کے جیسے کہ آپ ایک فرائی کر رہے ہیں یا توسٹ دیکھ رہے ہیں ان میں دیسی گھی اتنا زبردست لگتا ہے اور اتنا مزے کا ٹیسٹ دے دیتا ہے اس کا آخر آخر بھی اس کے اندر سے بھی اتنے سارے ڈرپس نکلتے ہیں آپ لوگ میک شور کیجئے گا کہ ہر چیز میں سے لاز ڈرپ تک آپ اس کا اسٹین کر لیں کیونکہ بہت سارا دیسی گھی بڑھنا زائیں ہو جاتا ہے تو بس جی ہمارا گھی ہو گیا ہے تیار اور بہت ہی آسان طریقہ ہے پہلے تو مجھے بلکل بھی نہیں آتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دیسی گھی نکالتے کیسے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے دیسی گھی کی سمیل بھی اچھے نہیں لگتی تھی لیکن اب دیسی گھی کی سمیل بھی اچھے لگنے لگی اور کھانا بھی اتنا ہی اچھا لگنے لگا ہے انڈے کے اوپر اس کے فیو ڈرابز گرم ہوئے ہوئے جو انڈہ جس میں ہم فرائی کرتے ہیں وہ ڈال کے ایٹ کر کے کھائیں وہ بھی بہت مزے دیتا ہے گھی ہو گیا ہے تیار ابھی میں آپ کو اس کو گرم گرم دکھا رہی ہوں اور اب میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب یہ جم جائے گا تو یہ دیکھیں جی گھی پورا دھم چکا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا صحیح اور اس کی دیسی گھی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں دانہ ہوتا ہے اور ماشاء اللہ ڈال میں جب بھی دیسی گھی نکالتی ہوں اس میں اتنا زبردست دانہ ہوتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں چمچے سے یہ دیکھیں کتنے زبردست دانے دار دیسی گھی نکلا ہے اور گر بھی نہیں ہی رہا اور اس کے اندر کتنے چھوٹے 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 دانے نظر آ رہے ہوں گا آپ لوگوں کو دیسی گھی کے اتنی زبردست خوشبو ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پلیس لائک شیئر اور سکسپرائب میرے چینل کو اللہ حافظ